افریقہ کے سارا ریگستان کا نام آتے ہی آنکھوں کے سامنے ریت کے تپتے ہوئے میدان دکھائی دیتے ہیں اور پیاس سے تڑپتے ہوئے یاتریوں کی تصویر سامنے آ جاتی ہیں لگ بگ دو جار سال سے سارا ریگستان یہ سائی ہے لیکن سارا ریگستان ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا کسی سمیں سارا ریگستان بھی ہرابرا ہوا کرتا تھا اور اپ جاؤ تھا اور وہاں کئی ایسی جنجادیاں بھی بستی تھی جن کے بارے میں آج بھی گفاؤں میں اور چٹانوں پر کلاکرتیاں دکھائی دیتی ہے یادی سارا ہرابرا تھا تو یہ ریگستان میں کیسے بدل گیا کیا سارا ریگستان میں رہنے والے نے خود کوئی ختم کر لیا تو چلی جانتے ہیں آج کے ان سوالوں کے جواب سارا ریگستان کی لمبائی اپنے آپ گھڑتی بڑھتی ہیں کہا جاتا ہے کہ پچھلے سو سال میں اس ریگستان کا اکار نو لاکھ اورک کلومیٹر تک بڑھا ہے اس کے پچھے کا کارن کوئی نہیں جانتا ہے لیکن ویجانیکوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا سب سے بڑا کارن گلوبل وارمنگ ہے آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ ریگستان میں ریت ہی ریت ہوتی ہے لیکن سائد یہ دنیا کا اکلوتا ریگستان ہے جہاں برفواری ہوتی ہے یہاں برفواری تب تک ہوتی ہے جب تک ریت سپیت چادر سے ڈکنے ہی جاتی لال ریت پر سپیت چادر اسے کافی خوبصورت بنا دیتی ہے اگر کسی سے پوچھا جائے کی سارا ریگستان کہاں ہے تو اس کا جواب زیادہ تر لوگ سوڈی اورپ دیں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ریگستان کل آٹھ دیسوں میں ہے یہ پورا ریگستان افریقہ مادیب میں موجود ہے لیکن اگر دیس کی بات کرے تو یہ کل آٹھ دیسوں میں موجود ہے یہ ریگستان پل بھر میں بدلتا رہتا ہے سائد یہی وجہ ہے کہ اس ریگستان میں آنے والے لوگ زیادہ تر بھٹک جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ یہاں کے ریت کی ٹیلے ہوا کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں اگر آپ یہاں بینا میہ پیا دیسہ سوچکی انتر کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کے بھٹکنے کے چانس سے سہجار گناہ زیادہ بڑھ جائیں گے چار سو تیس سال پہلے یونانی اتیازکار ہرود آٹس نے سہارا کا جکر ایک ایسے ریگستان کے روپ میں کیا تھا جس میں ریت کے اونچے اونچے ٹیلے اور دور دور تک فیلے ریگستان کے میدان تھے سہارا ریگستان کی تصویریں ویسی کی ویسی ہے تیس لاگ ورگ میل میں فیلہ ہوا دنیا کا سب سے بڑا ریگستان لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اس میں رہنے والے بیس لاگ لوگوں نے کچھ ایک ہرے بڑے علاقوں کو سیما سے حدک پریوک کیا ہے اور لگاتار گہرے کوئے کھوڑنے کے کارن پانی کا استر بھی کافی نیچے چلا گیا ہے ادنیک تکنیکی یوجنائی بھی اس ریگستان کو مانو اپیوگی بنانے میں اسفل ہے سہارا کی ایک چوتہ ہی ستے ریت سے ڈھکی ہوئی ہے باقی حصے میں پہاڑیاں جو علاموکی موجود ہے کیا کبھی سہارا ہرہ بھرا تھا یہ سنہیں کہ سہارا ہمیں ساسی بنجر اور اے مانوی راہ ہو بھو ویجیانیوں تو تا پورتت تو ساستریوں کو اس بات کے نشیت پرمان ملے ہیں کہ یہ پردیس کبھی ہرہ بھرا اپجاو کھیتی وے سکار کرنے والے نگرویڈ نسل کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا جو ہاتھی ہپا پوٹاماس مچھلیا بھی سے تدہ جنگلی سانڈ اتیادی پالتے تھے سہارا میں تاساسلی این اجر نامک جگہ پر ملی گفاؤ کی دیواروں تدہ چٹانوں پر ساندار چترکاری ملی ہیں ویجیانی کس پرسن کا اتر کھوزنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سہارا ہرے بھرے علاقے سے ایک ریگستان میں کیسے بدل گیا سہارا ریگستان کی ہریالی کی ایک مہتر وجہ تھی مانسون ورساو کا اتر کی اور بڑھنا عیسہ سے دس ازار ورس پورو اتری اور مدی افرقہ سے نمی لانے والی ان ہواو سے سہارا ریگستان کی جلوائیو کافی عادر ہو گئی تھی سات ازار سے دو جار عیسہ پورو تک سہارا کی جلے اپنے سروج بندو پر پہنچ گئی تھی کنی اجیاد کارنوں سے مانسون ورسا میں کمی آنے لگی تھی اور واسپی کرن کی دربی بڑھ گئی سوری زیادہ تیجی سے نمی سوکنے لگا اور بعد میں پانسو اسوی میں کچھ نمی کی عوستہ رہی لیکن جیلے سوکنے لگی اور دیرے دیرے سہارا ریگستان میں بدلنے لگا سہارا واسیوں کے پسوکے چڑھنے اور ونسبتیوں کی جگہ کاٹے دار پودے اگنے لگے پہاڑی جنگلوں کی کٹائی کئی سالوں تک چل دی رہی اور اسی پرکریہ نے سہارا کے وطورن کو اس حالت میں پہنچا دیا آج ہمارے سامنے سہارا کی ہریالی کے ثبوت کے روپ میں کیول پینٹنگز اور اس جمعینے کے کچھ اوجار ہی بچے ہیں سہارا ریگستان کی ندیاں کسی سمدر میں نے گر کر وہی کے پرکرتک جلاشیوں میں گرتی تھی جب ندیوں میں پانی کم ہوا تو ان کی کمجور دارائیں اپنے ہی راستوں میں رکھ کر دلدل بن گئی سوریہ نے دلدل کا پانی سوک لیا سن اٹھارہ سو تیس میں ایلرڈی ایس پر کبجہ کرنے کے بعد فرانسیس ہیوں نے ٹرانس سارا ریلوے کے لیے سرویکشن شروع کیا اس گتیویدی کے دوران سن اٹھارہ سو پچپن میں جرمن انوینسک ویجانک ہائنریس بات نے پورے سہارا ریگستان کی یاترہ کی اور اس کا پہلا آدھیکارک مانچیتر تیار کیا جس سے ان پہاڑیوں کا پتہ لگا جہا آج بھی جیتون اور سورو کے ورکس ملتے ہیں بات کے اس کارنامے سے ہی سہارا کی پورا تتوک سوت کی شروعات ہوئی بات کے ادھیان نے سہارا ریگستان کی اتیاس کو اونٹ یوگ تتہ پرو اونٹ یوگ میں بار دیا کیونکہ فیجان تتہ ایر ستر میں ملنے والی چترکاری میں اونٹ کا چتر موجود نہیں ہے انیسوی ستابدی کی سماپتی کے سمیں فرانسیسی بو ویجانی جی بی ایم فلمڈ نے الڈیریا میں دکسینی اوران کی گفاؤں کی نکاسی کا ادھیان کر کے سہارا ریگستان کی اتیاس کی اور باریکی سے خوج کی انہوں نے نکاسیوں میں بنے میویسیوں کے چتروں سے انہوں نے انمان لگائے کی میویسیوں کے یوگ ہوئے اونٹ کے یوگ کے بیچ میں سہارا واسی اور اب اسو پالن یوگ سے بھی گزرے تھے بات کی خوجوں سے یہ اسفشٹ ہوا ہے کی افریقہ میں دو جار ورس پوروی اونٹ کا پریوگ ہونا پرارمب ہوا اور اسا ہی یوگ کے بعد اس کا پریوگ لوگ پریے ہوا سہارا میں بکرے ہوئے پتروں کے اوجار کی ریپورٹ بھی فرانسی سی ویگینی کو دوارہ ملی اور سن 1993 میں آتے آتے ان کے پرمان بھی مل گئے اور نوپاسان یوگ کے افسیس ملنے سے ابھی یہ پکہ ہو گیا کی ہاتھی اور باہر سنگا جیسے جانور بھی کبھی سہارا میں اپنا جیونی اپن کرتے تھے اور منوشیے بھی ان جیووں کو پالتا اور ان کا سکار کرتا تھا تاصلی ان اجیر نام کی چٹانوں کے بھیج ایسی ایسی چترکاری پائی گئی ہے جن کے چتر 26-26 پوٹوچے ہیں یہ کئی ستابدیو پرانی سہارا ایگستان کی اتیاس کی پرتے کھلنے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کی کیا فسیمی افریقہ کے کالے آدیواسی ایک سمیں گلاموں کے بجار کی سف سے قیمتی وستو تھے بھیانک اکالوں نے سہارا واسیمی پرسپر سنگرس کی بیج بوئے اور اس کا لاب اٹھایا اربون ہے وہ ان کی کمجوری کا لاب اٹھا کر انہیں پکڑ پکڑ کر گلاموں کے روپ میں بیچنے لگے آج بھی سہارا کی ویبین سیترین اکالوں وے ان یہ پراکرتی کا عابداؤں کے نرمام حملے سے پڑیت ہیں سن 1913 میں پلیک تتا کال کا ملاجولہ حملہ ہوا جس میں دس لاکھ لوگ موت کا سکار ہو گئے سن 1932 سے 24 تک ان فیولینجہ ماماری وے اکال کی سیوکت وپتی نے سہارا میں منوشیوں کو منوشی کا دسمن بنا دیا جددبی انترہیشتے ساہیتہ نے سن 1913 کے اکال کے برابر کا آستہ نہیں ہونے دیا پھر بھی ابھی تک اکال کے سکاروں کی سنکیہ کا ٹھیک ٹاک پتہ نہیں چل پایا ہے آدھونی کی یوک کی کھوجو نے سہارا ریگستان کے بہشیے کو تھوڑا بہت سمباونہ میں بنانے کی کوسس کی ہیں سہارا ریگستان کے گرب میں تیل گیس لوہے اششک تتہ انیے کیمتی دھاتووں کے بھنڈھار ملے ہیں لیکن ابھی بھی اس پراکرتی سمپندہ کا سدھو پیوک سہارا کے نیواسیوں کی حتم نہیں ہو پا رہا ہے وہاں کے گھومکڑ میوسی پھالک آج بھی بچے کچھ ہرے برے ستروں پر اپنے میوسی چرا رہے ہیں جو آتم ہتیا کے سممان ہیں کیونکہ اس سے ریگستان کا وکاس ہوتا ہے اور اپجاو زمین کم ہوتی ہیں